بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے دنیا کا تیسرا بڑا سونے کا زخیرہ یا کانیں بلوچستان میں پائی جاتی ہیں دنیا کی چھٹی بڑی تامبے کی کان بلوچستان میں ہے ہیرے جواہرات بھی ہیں دنیا کی سب سے گہری بندرگاہ بھی ہیں یہ مادنی زخائر دنیا کے کسی بھی ملک کو کھرم و ڈالر دے سکتے ہیں اپنے منفرد محل وقوع کے باعث اس کی جغرافیائی اہمیت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے اس کی طویل سرحدیں افغانستان اور ایران کے ساتھ ملتی ہیں اللہ تعالی نے سرزمین بلوچستان کو بیش بہا مادنی دولت اور وسائل حیات سے سرفراز کیا ہے ماہان اور میکنڈر کی تیوری کے مطابق بلوچستان دنیا کے دل کا حصہ ہے جس نے اس دل پر قبضہ کر لیا تو گویا اس نے دنیا کے جزیروں اور وسائل پر قبضہ کر لیا اگر دیکھا جائے تو بلوچستان ایک ایسا ریگستان اور پہاڑی علاقہ ہے جہاں نہ پانی ہے نہ کھانے کو خوراک تو پھر کبھی روس بلوچستان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو کبھی امریکہ اس قدر اہمیت اور حساسیت رکھنے والے صوبے پر ریاست کی خصوصی توجہ ہونی چاہیے تھی لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے اور شاید ریاست کی اسی بے رخی کی بنا پر بلوچستان میں وقتاً فوقتاً شورش اور اضطراب کی کیفیت دیکھنے کو ملتی ہے اس استراب اور بدامنی کے کئی اسباب اور محرکات ہیں بلوچستان کے علاقے سوئی سے مادنی گیس 1953 میں دریافت ہوئی چند ہی برسوں میں یہ گیس لاہور اسلام آباد اور پشاور تک پہنچا دی گئی لیکن بلوچستان کے کئی چھوٹے بڑے شہر آج تک اس مادنی دولت سے محروم ہے بلکہ خود سوئی شہر کے کئی محلے اور آباریاں بھی اس نعمت کو ترس رہی ہیں وفاقی ملازمتوں میں بلوچستان کا کوٹا صرف تین اشاریہ تین فیصد ہے لیکن اکثر ان ملازمتوں کو دوسرے صوبوں کی افراد سے پور کر لیا جاتا ہے جب ہم تعلیم کے میدان میں بلوچستان کا دوسرے صوبوں سے تقابلی جائزہ لیتے ہیں تو یہ جان کر انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ بلوچستان تعلیم صحت اور بنیادی انسانی حقوق سے محروم اور سب سے پسماندہ صوبہ ہے شرعہ خواندگی مردوں میں سنتیس فیصد اور خواتین میں پندرہ فیصد جبکہ دہی علاقوں میں یہ شرعہ پینتیس فیصد سے بھی کم ہے بلوچستان میں پینے کے پانی کی صورتحال انتہائی ناگفتہ بھی ہے یہاں کی کل آبادی کا تقریباً پندرہ فیصد صاف پانی استعمال کر پاتی ہے صوبے میں لوگوں کی اکثریت کو صاف پانی میسر نہیں صوبے میں آج بھی ایسی لاتعداد آبادیاں موجود ہیں جہاں انسان اور مویشی ایک ہی طلاب سے مہینوں پرانا پانی پیتے ہیں بجلی صوبے کے بارہ فیصد علاقے تک پہنچ پائی ہے اور گیس کی سہولت والا علاقہ پانچ فیصد سے زائد نہیں گویا صوبے کا اٹھاسی فیصد بجلی سے اور پچانویں فیصد گیس سے محروم ہے لائی سڑکیں بھی خستہالی کی شکار ہیں صوبے میں صحت کے میعار کا حال یہ ہے کہ اکتیس ازلا میں ماں سوائی کوئیٹا کہیں بھی متوسط درجے کی سہولتوں کے حامل ہسپتال نہ ہونے کے برابر ہیں صوبے کے آلہ انتظامی اہدے مثلا اہدہ گورنر صوبہ کے لیے غیر بلوچستانی لوگوں کو تائینات کیا جاتا رہا چند استثنائی صورتوں کی علاوہ آج تک یہ صورتحال برقرارہ ہے بلوچستان کے کمز کم چھ ازلا گوادر، تربت، پنجگور، خاران، واشق اور چاغی ایسے ہیں جہاں بنیادی اشیائی ضرورت اور روزمرہ استعمال کی اشیاء ناپختہ اور طویل مسافتوں کے باعث پاکستانی منڈیوں سے نہیں پہنچائی جا سکتی یہ وہ چند اہم عوامل ہیں جنہوں نے اہل بلوچستان کو وفاق سے بدزن اور دور لا کھڑا کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ صوبے کی اس بدحالی اور پسماندگی میں بدعنوان سیاستدان نہ اہل حکومتیں پوری طرح شریک رہی ہیں لیکن وفاقی اداروں کی بے توجہی اور استحسالی کردار بھی اتنا واضح ہے کہ انہیں بری و ذمہ قرار نہیں گیا جا سکتا